موسیقی 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 ہے وہ سلیکون ویلی میں گزری ماشاءاللہ تو وہاں سے میں واپس پاکستان آنے کا سوچ رہا تھا اپنے روزگار سے ہی نتی تھا میرا آئی ٹی ایکسپورٹ کا بزنس ہے تو اس وقت میں پاکستان میں کچھ ایجوکیشن کے لیے کرنا چاہتا تھا میری امی جو ہے وہ گومنٹ سکول کی ٹیچر تھی اسلامباد میں میری پھپی بھی ٹیچر تھی میرے دادا کا جو گھر تھا گاؤں ہمارا گاؤں جو ہے اسلامباد میں ہے گوڑلا آج کل تو ای ایلیون ہو گئے وہاں پر پرائمری سکول گرلز کا میری دادا کے گھر میں تھا تو میرا فیملی کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشن کا تو میں چاہتا تھا کچھ ایجوکیشن میں کروں تو اس وقت میں چونکہ ٹیکنالوجی کا بندہ ہوں تو میں ٹیکنالوجی کے تھرو ایجوکیشن کو عام کرنا چاہتا تھا اکثر لوگ جو ہیں وہ سکول کھول لیتے ہیں جو چیز ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ای لرننگ اس وقت بہت زیادہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا پاکستان میں تو بہت ہی کم پتا تھا امریکہ میں وہ کافی عام ہو چکی تھی تو میں اس کونسپ کو پاکستان لیا اس اس کے تھرو ہم نے یہاں پہ ایک ٹیم بیلڈ کی ویری کوالیفائیڈ ٹیچرز بہت ہماری ٹیچرز جو ہیں وہ جنرلی کم از کم ایم ایم سی اور زیادہ تر ایم فیل پالیفیکیشن کی ٹیچرز رکھتے ہیں بہت سارے بعد میں پی ایش ڈی بی کی باہر جا کے پی ایش ڈی کی چین میں یورپ میں جا کے پی ایش ڈی کی تو اس کے تھرو ہم نے مقصد یہ تھا کہ تعلیم جو ہے اس کو عام کیا جی اچھا یہ ایک آپ نے بلکل بڑی اچھی بات کی کیونکہ سب سے پہلا جو مس پرسپشن ہے جو غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ جو بھی چیز فری ہوتی ہے ہے وہ صرف غریب کے لیے ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں ہر چیز چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے دیکھیں پیسوں والا شخص تو کچھ بھی خرید سکتا ہے نا پیسے دے کے اصل مسلہ ہی اس بندے کے جس کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن مغربی دنیا میں چونکہ میری زندگی کا کافی گزری میں 18 سال کا تھا وہاں پہ چلا گیا تھا تو وہاں پہ جو تعلیم ہے اسی کے تھرو ان کی اصل ریولوشن آئی ہے جو تعلیم کا جو ایک بڑا ہی فیمس ٹرم ہے کہ it has to be the grand equalizing force true grand equalizing force کا مطلب کیا ہے کہ ایک غریب کا بچہ اور ایک امیر کا بچہ اسی انجن کے اندر فیڈ ہو اور باہر آکے equal quality کا نکلے جتنا بھی ممکن ہے اور وہاں پہ انہوں نے انہوں نے یہ کر کے دکھایا اور پاکستان میں ابھی بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں تو میں اسی کاوش میں تھوڑا سا contribution کر رہا ہوں بہت اچھی بات جو بتائی جو ہر بندے کا concern ہوتا ہے کہ جو لوگ پڑھا رہے ہیں یا lectures prepare کر رہے ہیں وہ qualified ہیں یا نہیں اب جن لوگوں کو آپ نے on board لیا ظاہر ہے ان کو pay بھی کرنا پڑا ہوگا financial burden آپ نے کیسے bear کیا بہت بڑے level پہ کام تھا سولہ ہزار سے زیادہ topics پہ آپ کی educational videos موجود ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے جو اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں پیسے بھی زیادہ مانگتے ہیں بلکل بلکل ہم نے اصل میرا ایٹی ایکسپورٹ کا بزنس ہے اسی دفتر کے اندر ہم نے ٹیم سٹارٹ کی تو ایک تو بہت ساری کاسٹ اس دفتر کے ہونے سے کم ہو گئی اور ٹیچر کی تنخواہیں تو اگر آپ مارکٹ ریٹ پہ نہ دیں تو وہ تو کالیفائی ٹیچر نہیں ملتے تو اللہ نے ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اتنا دیا کہ ہم اس کو فند کر سکے اور سبق جو ہے وہ ٹوٹلی سیل فندڈ ہے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے فیس سبھی لیلا کام کرنے کے ہامی بھری ہو کہ اچھے پرپس کے لیے کام ہے چلو ہم پیسے نہیں لیتے ہم ایسے پرنسپل ٹیچر صرف وہی رکھتے تھے جو کہ اس کو کیریئر کے طور پر لے ہاں فیس سبھی لیلا میں لوگ اور انداز سے ہیلپ کرتے تھے ہم نے اکثر معلوم ہوتا تھا کہ لوگ ہمارے لیے اشتہار خود سے دے دیتے تھے پیسے دے کے تو ہم پتہ ہی ہوتا تھا اور لوگ ہمیں پبلیسٹی کر رہے ہوتے تھے ایک دن ایک آج سے صرف چند سال پہلے کی بات ہے ایک صاحب نے ہمیں پتہ بھی نہیں وہ صاحب کون ہے اللہ ان کو عجر دیس کا آمین انہوں نے ویٹس ایپ کے اوپر وائرل کر دیا ایک میسج چھوٹا سے میسج کہ ایک میاں بیوی امریکہ سے آ کے انہوں نے جتنے بھی پیسے خرچ کر کے یہ فری تعلیم دے دیا ہے سب کے لیے اور وہ اتنا وائرل ہو گیا کہ میرے امریکہ کے پاکستانی دوستوں تک کو پتہ چل گیا زبردست تو اس طرح کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس طرح ہلپ کرتے تھے لیکن جو ایکچوال کام ہے اس کو چونکہ پروفیشنل لیول پہ کرنا ہے اور گول یہ تھا ہمارا اس کو کوالیٹی میں ہم کمپرمائز نہیں کرتے تو گول یہ تھا کہ وہ انٹرنیشنل ورلڈ کلاس ویڈیوز بنیں سب اس میں اصل میں جو ویڈیوز کے اندر پاور ہے جو کہ کلاس روم بلیک بورڈ ٹیچنگ سے زیادہ ہے اگرچہ کہ تو اسی سٹائل سے ٹیچ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ ملٹی میڈیا ڈال سکتے ہیں اس کے اندر پکچرز ڈال سکتے ہیں اس میں ویڈیوز اینیمیشن ڈال سکتے ہیں فرض کیا آپ نے بچے کو ٹیچ کرنا ہے کہ زو کیا ہوتا ہے چڑیا گھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ شیئر کیا ہوتا ہے اچھا نہیں ہوگا کہ اصل میں ایک شیئر کا ویڈیو دکھا دیں اسی ویڈیو جو کہ عام بلیک بورڈ میں دیکھنا آسان نہیں ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف غریب بچوں کے لئے نہیں ہے this is the latest way of learning اور اس میں اب تک سر کتنی ویڈیوز آپ بنا پائیں ہیں ویڈیوز تو ہماری تقریباً اب سترہ ہزار بن چکی ہیں اور ہم نے difficult subjects pick کی ہیں جو پاکستان کے لئے difficult ایک تو sciences ہیں math اور science پھر انگلیش language بھی ہم teach کرتے ہیں اچھا انگلیش language ہم اردو میں teach کرتے ہیں اچھا جہاں بھی انگلیش بول نہیں ہوا تو بول نہیں ہے نا ٹھیک لیکن اب ایک بچے کو انگلیش نہیں آتی اور اس کے تو اردو میں جب teacher بولتا ہے تو زیادہ بچہ connectivity بلتی ہے teacher of course انگلیش بولتا ہے translation کرتا ہے ساری grammar teach کرتا ہے لیکن بچے کے لیول پر آ کر سمجھا اچھا ہی ہے ویسے بچپن میں میرے ساتھ بھی problem ہوتا کہ جب انگلیش میں lecture جاری آدھی باتیں تو اوپر سے گزر جاتی کیا چل رہے ہیں کیا بھو رہے ہیں اچھا میری انگلیش بڑی کمزور تھی بچپن میں ایون تو میرے فادر ایک فوجی تھے اور آپ پتہ ہے فوجیوں کی انگلیش بہت اچھی ہوتی ہے ان کی انگلیش بہت اچھی تھی لیکن ہم باقی گھر میں اردو بولنے والے اردو اور پنجابی بولنے والے گھر تھا تو میری بڑی کمزور انگلیش تھی ایون تو میں انگلیش بیٹر سکول میں پڑھا اچھا سکول میں پڑھا گرمنٹ سکول میں پڑھا اس لکت لیکن بعد میں جا کر تو پھر اللہ نے عقل دی تو یہ ٹھیک کر لے انگلیش تو اس لیے میں تو بلیف کرتا ہوں کہ جو اصل لرننگ ہے وہ آپ کی اپنی زبان میں ہوتی ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح فرمایا اور سر اس میں یہ بھی امزانہ چاہیں کہ زیادہ یہ ویڈیوز تو بچوں کو آپ زیادہ دکھا رہے ہیں بچوں کے لیے بڑے بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں لیکن اب وہ بچے جو کہ سکول نہیں جا رہے اور وہ صرف آپ کی ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں ظاہرہا پھر ان کے اگزامز نہیں ہو رہے ان کے ٹیسٹس نہیں ہو رہے اسیسمنٹس نہیں ہو رہی اس کا بھی کوئی میکنزم ہے اصل میں ہم نے سیلف ٹیسٹنگ رکھی ہوئی ہے اچھا ہم پریکٹس ٹیسٹ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر کوئی سرٹیفیکیٹ دینے کی جو ہے وہ افیشل بلکل ٹھیک ہے کیپیبلیٹی تو ہے نہیں آتھورٹی ہے نہیں تو ہم نے اس کو پریکٹس ٹیسٹ کہتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں کسٹنز وہاں رکھے ہوئے ہر ٹاپک پہ جو ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد اب پریکٹس کر لیں آپ کو تو کونسپٹ یہ ہمارا کہ ہم نے بچے کو ایک پریشر فری سٹریس فری ماحول میں لرننگ دینی ہے پہلے وہ ویڈیو دیکھے گا اور ویڈیو ایک دیکھ لیا دو دیکھ لیا ایک بار دیکھ لیا ویڈیو دو بار وہی ویڈیو دیکھ لیا پہلی بار دیکھا سمجھ نہیں آئی پھر دیکھ لیا ایک بہت بڑا ایشیو کلاس روم ٹیچنگ کا جو بہت بڑا ایشیو ہے کہ ایک ٹیچر بچاریک پس وقت نہیں ہے کہ ہر بچے کو انڈویجوال انشور کرے کہ وہ بچہ سیکھ رہے اور بہت سارے بچے جو ہے میرے جیسے اگر ہوتے بچپن میں تو وہ تو ساتھ والے دوست سے گپے بھی مارتے ہیں بیچ میں ہے جی اور پھر بیچ میں بچے چھوٹیاں بھی کرتے ہیں تو پہلی بار اکثر کونسپ سمجھ نہیں آتا اسی لئے اتنے لوگ ٹیوشن پڑھتے ہیں تو اب یہ ویڈیو کا پاور یہ ہے کہ آپ اپنے آرام سے اپنے وقت پہ گھر میں بیٹھ کے ایک بار نہیں پانچ بار ویڈیو دیکھیں اچھا سار اگر ایک بچہ پانچ چھ بار بھی ویڈیو دیکھتا ہے کچھ نہ کچھ تشنگی رہ جاتی ہے کوئی کیوری ہے اس کی وہ اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے وہ کیسے پوچھے گا اپنا سوال کچھ تو لوگ وہاں بھی کوسٹ کرتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی اس کو آنسر کرتے ہیں لیکن تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہمارے سترہ ہزار ویڈیوز ہیں تو میں نے جو نہیں بتائی کہ ہر سال پچاس لاکھ لوگ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ہر سال تقریباً یہ سترہ ہزار ویڈیو کوئی دھائی کروڑ باری دیکھے جاتے ہیں تو اب یہ اتنی زیادہ تعداد ہے کہ اس میں انڈیویجول بچے کو آنسر تو نہیں دیا جاتا ظاہر ہے لیکن سر یہ جو آپ تعداد بتا رہے ہیں یہ صرف پاکستان میں ہے یا کہ باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اصل میں 90% پاکستان کی ہے پھر اس کے بعد وہ پاکستانی جو میڈل اس میں خاص طور پر رہے ہیں جہاں پہ کہ پاکستانی سکولز ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ایکشلی انڈیا والے بھی دیکھ رہے ہیں اگرچہ کہ فوکس پاکستان ہے ہمارا لیکن ہر بندہ ویلکم ہے ٹھیک ہے اب اس میں میٹرک اور او لیولز دونوں کے حوالے سے کورسز ایمن دونوں کے حوالے سے لیکٹرز موجود ہیں جی بالکل ہم جو ہمارے پاکستان کی ایڈیوکیشن بورڈ ہیں فیڈرل پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان یہ تو ہیں ہمارے پر اچھا یہ قطع کلامی کی معذر جو کہ جب میں گیا سبق.pk پہ تو یہ بڑا اچھا تھا کہ اس میں آپ جب کوئی کورس سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپس جو آپشن مانگتا ہے پنجاب, کے پی, سندھ, بلوچستان فیڈرل تو یہ بڑا اچھا ہے سر کہ اس میں آپشن مانگی جاتی ہے کہ آپ کو کون سا کورس پڑھنا ہے حالانکہ آپ تو جنرل یا ایک ہی کریکلم ہے پھر بھی اگر کہیں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس بھی ہے تو آپ نے اس کو کیٹری ابھی بھی جو سنگل نیچنل کریکلم ہے وہ پوری طرح implemented نہیں ہے لیکن پھر بھی 80-90% common ہے تو اسی بورڈ میں ایک بورڈ کیمریج ہے بلکل تو ہم نے او لیولز اچھا کیمریج بورڈ ہم نے صرف او لیول ای لیول نہیں رکھا پہلے گریڈز میں بھی جو پرائیوٹ سکولز کیمریج تیچ کر رہے ہیں ان کے بچوں کے لیے ہمارے ویڈیوز وہاں پہ رکھے ہیں وہ common ویڈیوز ہیں بہت سارے لیکن کچھ ان کے ایکسٹر بھی ہوں گے تو ہم نے وڈ ڈال دی ہے تو وہ ہر بورڈ کے ہم انشور کرتے ہیں گول یہ ہے کہ بچے کو خود سے بہت زیادہ بھاگ دوڑنا کرنی پڑے ساری چیزیں ایک جگہ میجرز اچھا سار جو آپ کے تیچرز ہیں کیا آنے کے بعد لیکچر ریکارڈ کرانے کے بعد ان کی ریسپونسیبیلیٹی ختم ہو جاتی ہے یا یہ ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہوتا ہے کہ ان کے سبجیکٹ کی جو ویڈیو ہے اس پر جو نیچے کیوریز آ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تو وہ اس کو بھی ایڈریس کریں اس کو بھی آنسر کریں سب سے پہلے تو جو ویڈیو بنانے کا پروسس ہے اس میں دو ٹیچر مل کے کام کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ ویڈیو بنانے سے پہلے واپس پر ڈسکس کرتے ہیں پھر ویڈیو جب بن جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ویڈیو کو اس کے قوالیٹی کنٹرول کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس پر کافی زیادہ ایک قوالیٹی چیک ہے سیکنڈلی جو ویڈیوز ہمارے دیکھے جاتے ہیں اس پر فیڈبیک آتی ہے کچھ فیڈبیک ہماری نارمل سٹوڈنٹ سے آتی ہے کچھ ہم خود بھی لیتے رہتے ہیں ان ساری فیڈبیک کے حساب سے پھر ہم روٹین انداز میں ویڈیوز کو سیلیکٹ کرتے ہیں ان کو ہم نے ریڈو کرنا ہے کچھ کو فکس کرنا ہے دیکھیں نا ہر ویڈیو سترہ ہزار ویڈیو میں ہر ویڈیو انڈیپینڈنٹ ہے کسی ایک ویڈیو میں بھی غلطی ہو سکتی ہے سب سے پہلی غلطی تو ہے آپ نے کانسپٹی نانگ ٹیچ کر دی غلطی سے آپ نے 2 پلس 2 ایکل 5 کر دیا دوسری غلطی ہے کہ آپ نے ٹیکنیک جو ہم نے سکھائی بھی تھی کہ کس انداز سے دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے سمپلیفائی کرنا ہے بچے کے لیے وہ آپ کیسے کریں وہ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ سارا ایک آن گوئنگ پروسٹس ہے بہتر آئیں گے اس میں اب یہ معاملہ صرف کیجی سے باروین تک نہیں ہے بلکہ کچھ بی بے کے سبجیکٹس بھی ہیں سی ایس ایس کی پریپریشنز بھی ہے ایم کے جو دیگر ٹیسٹ آن کی کچھ پریپریشنز بھی جو ہیں یہاں پر ہو رہے ہیں تو پلیز دو ویڈیو ویڈیو سبگ ڈاٹ پی کے اور وہ بچے جو کہ کسی ورہا سکول نہیں جا رہے اور بلخصوص میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہوتا اگر پاکستانی کہیں اور میں رہ رہے ہیں وہ سوچنا ہم کیا کر رہے ہیں ہم واپس پاکستان چلے جاتے ہیں چونکہ بچوں کو پرہانہ بڑا آہم ہے تو وہ سبگ ڈاٹ پی کے پر جا کر بھی یہ لیکچز لے سکتے ہیں بہت شکریہ سار ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے مطالب ہم سے گف سگو کر رہے تھے یہ ویڈی نائس کہ ہم اس لیول پر بلکل کام ہر سطح پر ہو رہا ہے اور لوگوں کی جو بچوں کے ایڈوکیشن کے لیے سپیشلی کام ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے کیونکہ بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے ہمیں ترقی کی راہ پر ڈال سکتا ہے اور اس کے لیے وہ لوگ ہمارے جو ایفرٹس کر رہے ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارا پلیٹ فورم موجود ہے جب جب ہم موقع ملتا ہے ہم ضرور ان کو بلاتے بھی ہیں اور اس پیغام کو عام کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور ایڈوکیٹ کریں ان کو سکھائیں